این اے فور پشاور کی انیشٹس پر زمن انتخابات میں کامیابی کا جشن پی ٹی آئی کی کیم میں ابھی بھی منائے جا رہا ہے کپتان کی جیالی صبح ہوتی ہی پشاور میں کامیاب امیدوار آب آبامر کی خلدی پہنچ گئے جہاں انہوں نے ڈول کی تاپ پر بنگلے دارے اور کامیابی کا جشن منایا میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے فتح کا تاج اپنی سب سجانے والے عرباب آمیر کا کہنا تھا کہ عوام نے پہلے سے ازمائے ہوئے لوگوں کو مسترد کر دیا ہے اب ایک بات ہے اس چار سالوں میں پی ٹی آئی کی حکومت پہلی دفعہ آئی ہے اور اس نے پانچ چھے ارب روپے کا کام این اے فور میں کیا ہے پانچ چھے ارب روپے جو ہیں یہ پچھلے ستہ سال میں این اے فور میں نہیں لگے امیر مقام صاحب سے کہیں کہ امیر مقام صاحب دس سال سے آپ لگیں آپ نے پوری عوام کو لالش میں اور دھوکے میں رکھا ہے آپ نے آپ جماعت اسلامی سے پاس ہوئے تھے ان کی سیٹ سے اور ان کو دھوکہ دیکھے آپ جو ہیں کیو لیگ میں چلے گئے تو مچرف صاحب نے آپ کو اپنا چھوٹا بھائی بنایا سپیکر خیوپخت مفاہ اسمبلی اصد قیسر صوبائی وزارہ شہرام ترکی اور امپی اے شوکتی سوزے بھی ارباب آمرکوں اور ارباد دینی کے لیے ان کی حجر آئے جن کا کنہ دا کیزن انتخابات تو پاک فور کی نگرانے میں ہوا ایسے میں اپوزیشن داندلی کے الزابات کس پر آئیت کر رہی ہے تو باقی جماعتیں بھی ہیں نا داندلی ہمیں بتا دیا جائے کہ داندلی کا کیا طریقہ کار ہے کون سی داندلی ہوئے ہیں ثابت ہو گیا کہ عوام اس سے مطمئن ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ دوہ 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 ٹھالہ ایلیکشن میں یہ ایک مضبط فلر ملا ہے کہ عوام کا کیا ٹرین ہے تو عوام کا ٹرین بالکل وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے اور جو پہلے دفعہ صوبائی حقوبت نے کر کردگی دکھائی ارباب آمرک کے حجر آنے والے کارکون کو مٹائی بھی کلائی گئی اور چائے سے ہاتھ توازو کی جاتی رہی کیمرمن کامران پراشا کے ساتھ